ویلکم میک دوستو کیا حال آپ سب کا میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو جوان کو ابھی تھیٹرز کے اندر ریلیز ہونے میں جس چار دن بچے ہیں یعنی کہ آج ہے تین تاریخ کل چار پانچ اور چھے جسٹ فور ڈیز اور فور ڈیز بیفور جوان کی ایڈوانس بوکنگ جو دھوم مچا رہی ہے جو ریکارڈز کریئٹ کر رہی ہے وہ آج سے پہلے نہ تو کسی بولی وڈ سٹار نے کیا ہے اور نہ ہی کسی بولی وڈ مووی نے ایون کے گئیس خود شارو خان ان کی لاس فلم پتھان کتنی بڑی بلوک بسٹر تھی گئیس وہ بھی ایڈوانس بوکنگ میں ایسے ریکارڈ کریئٹ نہیں کر پائی جیسے جوان کر رہی ہے سمپل ایکزمپل رات کو میں نے گئیس آپ کو ایڈوانس بوکنگ کی ویڈیو کتنے بجے دی تھی نو بجے نا اور ابھی جب یہ میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں تو آٹھ بج جب آپ دیکھیں گے تو آٹھ بج چکے ہوں گے بیچ میں یہ جو گھنٹے گزرے ہیں وہ گزرے ہیں دس بیچ میں رات کو گئیس لگ بگ نو سے لے کر ابھی تک لگ بگ دس گھنٹے گزر چکے ہیں اب آپ سب کو پتا ہی ہے رات میں ایڈوانس بوکنگ بھائی سب کم ہوتی ہے کون جاگتا ہے پتا ہوتا ہے بھئی صبح اٹھ کے کالیں گی کون سی آگ لگی پڑی یہ رات سونے کے لیے ہوتی ہے یہ ایڈوانس بوکنگ لیے ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی یہ جو رات کے دس گھنٹے گزرے ہیں ابھی میں آپ کو بتانے والوں کہ ان دس گھنٹوں کے اندر کتنی ایڈوانس بوکنگ نے جمپ لیا ہے آپ لوگ سن کے شوقت ہو جائیں گے کتنے شوز انکریز ہوئے ہیں کتنے فلنگ فاسٹ ہوئے ہیں کتنے فل ہو جو کہ ہیں اور سپیشلی پی وی آر آئینوکس یعنی کہ نیشنل چینز نے کیا جمپ لیا ہے آپ بھی ہیل جائیں گے کہ بھائی یہ فلم رات کے آورز میں اتنی بوکنگ کر رہی ہے تو دن میں کیا حل ہوتا ہوگا تو اس سے پہلے کہ کمپلیٹ بتاؤں ویڈیو کو لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی اپڈیٹڈ ویڈیوز میں آپ کو لاکت دیتا رہا ہوں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا شوز تو رات کو نو بجے میں نے آپ کو شوز بتائی تھے پانچ ہزار دو سو اور اب بھی گئی صبح آٹھ بجے تک جوان کے پاس ٹوٹل شوز ہو چکے ہیں پانچ ہزار چھے سو ان رات کے دس گھنٹوں میں لگ بک چار سو فور ہنڈرڈ شوز انکریز ہو چکے ہیں اس کے بعد اگر میں بات کروں فلنگ فاسٹ کی رات کو نو بجے میں نے آپ کو کہتنے بتایا تھے پانچ سو ستر شوز فلنگ فاسٹ تھے لیکن ابھی صبح آٹھ بجے تک چھے سو ستر شوز فلنگ فاسٹ ہو چکے ہیں رات کے ان دس گھنٹوں میں ہنڈرڈ شوز بھائی صاحب فلنگ فاسٹ ہوئے ہیں دیکھ لیں رات کو بوکنگ ہو رہی ہے پھر بھائی صاحب فل کی اگر میں بات کروں تو رات کو نو بجے میں نے کہتے بتایا تھے چھے سو پچاس شوز فل تھے اور ابھی صبح آٹھ بجے سات سو تیس شوز فل ہو چکے ہیں کتنے ایٹی اسی شوز فل ہوئی ہیں ان رات کے دس گھنٹوں میں اوہ بھائی صاحب اس کے بعد گئیز اگر ہم چلتے ہیں ڈائریکٹ ایڈوانس بوکنگ پہ تو ہندی سے ہندی سے گئیز ابھی تک ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ ہو چکی ہے ٹویل ف کوئنٹ ون سیون کروڑ روپیز چار لاکھ سات سو ستر ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو چکے ہیں تمیل ٹیلگو ہندی آئی میکس ان کو آپ نکال دیں صرف اگر ہندی کی بات کریں تو خالی ابھی ہندی سے چار لاکھ سے زیادہ ٹکٹ سولڈ اٹھ ہو چکے ہیں اور یہ جو میں آپ کو اپ ڈیٹ بتا رہا ہوں ایڈوانس بوکنگ کی یہ آئی تھی ابھی تھرڈ سپتمبر صبح سات بجے آج تین تاریخ ہے تو تین تاریخ کے صبح سات بجے کی یہ اپ ڈیٹ ہے اور ویڈیو آپ آٹھ بجے دیکھ رہے ہیں تو سوچئے کہ ابھی یہ جو ایک گھنٹہ گزر چکا ہے اس میں بھی کتنی بوکنگ ہو گئی ہوگی خیر جب و جب اپ ڈیٹ ہو کر آئے گی میں نے بوکنگ آپ کو اسی ٹیم بتانی ہے تو ہندی 12.17 کروڑ چار لاکھ ساتھ ستر ٹکٹ سولڈ اٹھ ایوریج ٹکٹ پرائس دو سو پہ چتہ روپے 275 ساؤت میں چلتے ہیں تمیل لینگویج 13 لاکھ کی بوکنگ 8500 ٹکٹ سولڈ اوٹ 1500 روپے کا ایوریج ٹکٹ پرائس تیلگو لینگویج 7.70 لیک کی ایڈوانس بوکنگ 5535 یعنی کہ 5000 ٹکٹ سے سولڈ اوٹ 130 روپے ایوریج ٹکٹ پرائس اب اگر تمیل تیلگو میں میں ویسی گیس کروں تو مجھے لگتا ہے کہ تمیل سے 1 کروڑ کی بوکنگ ہونی چاہیے کیونکہ تمیل میں ان لوگوں نے جو پروموشن کی ہے تمیل کو انہوں نے بہت اٹھا کے رکھا ہے تمیل میں بہت سی کنفیوزن تھی وجہ تھا اس کی وجہ سے بھی بہت سی ریومرز تھے بہت سی ہائپ مل گئی جوان کو تو تمیل سے 1 کروڑ کی تو ایڈوانس بوکنگ میری نظر میں ہونی چاہیے ابھی 13 لاکھ ہیں 4 دن پڑے ہیں تو آپ لوگ بتائیں کیا 1 کروڑ کی تمیل سے بوکنگ ہو جائے گی یا نہیں تیلگو سے مجھے کچھ خاص امیدیں نہیں ہیں بوکنگ سے لے کر تو میں 50 لاکھ کی پریڈکشن دے سکتا ہوں اس کے بعد ہندی آئیمیکس وہی 80 لاکھ کی بوکنگ 11,380 سالڈ اوٹ 703 روپے آوریج ٹکٹ پرائس ہندی آئیمیکس میں شوز انکریز نہیں ہو رہے کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں بتا لیکن ہندی آئیمیکس کل صبح سے بھائی سب چھوز بڑھی نہیں رہے نہیں ایڈوانس بوکنگ انکریز ہو رہی ہے آئیڈونٹ نو کیوں ہونی تو اب بھی تک ہندی آئیمیکس 1 کروڑ پلس جا چکا ہوتا لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا سینہ میں اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل نکلتا ہوں پھر اس کے بعد میں آپ کو کمپلیٹ بتاؤں گا تو گئیز اب اگر ہم ان کو کی ویڈیو میں کتنی بتائی تھی بارہ کروڑ لگ بک گئیز پورے 11.98 تو میں بارہ کروڑ لے لی تھی اور ابھی صبح تا گئیز کتنی ہو گئی ہے لگ بک 13.20 مطلب رات کی یہ جو دس گھنٹے گزرے ہیں ان میں ہوئی ہے 1.20 کروڑ کی ایڈوانس بوکنگ 1.20 کروڑ کو کم مت سمجھ یہ ایتنی ایڈوانس بوکنگ ہے کہ کئی بولیووڈ سٹار کی بھائی ساب موویز کی ٹوٹل ایڈوانس بوکنگ یہ ہوتی ہے جتنی جوان صرف رات کی دس گھنٹوں میں کر رہی ہیں نائٹ لگانا ضروری ہے کیونکہ نائٹ میں بوکنگ کا سوال ہی بیدا ہوتا لیکن جوان کر رہی ہے آف کورس بھائی ہائی پہنا شاہ رکھان جو ہیں no doubt about it تو گھر 13.20 کروڑ کی بوکنگ اور 4,26,500 ticket sold out 4,26,500 ticket sold out نیکس سلتے ہیں اگر ہم نیشنل chains کی طرف تو نیشنل chains کی ابھی مورنے میں کوئی اپ ڈیٹیڈ گھائی ابھی ریپورٹ نہیں آئی یہ ریپورٹ ہے رات کے 12 بجے مطلب جیسی رات کے 12 بجے 3rd سپتمبر start ہوا تو گئیس تب تک PVR نے 1.01 lakh ticket sold out مطلب just PVR نے پتہ PVR اور آئینوکس اب ایک ہی ہیں لیکن صرف PVR نے ایک لاکھ سے زیادہ ticket sold out رات کو 12 بجے تک آئینوکس 65,000 65,000 tickets sold out and سین پولیس 35,000 مطلب کے بھائی تب آئی اگر اس کو ٹوٹل کرتا تو یہ بڑھتا ہے 2 لاکھ ایک ہزار یعنی کہ دو لاکھ سے زیادہ tickets رات کو 12 بجے تک sold out ہو گئی تھی نیشنل چینز کی طرف سے تو کیا لگتا ہے جو نمبر 1 پر بیٹھا ہے یعنی کہ باہو بلی 2 6 لاکھ کیا اس کا ریکارڈ بیٹ ہو سکتا ہے یا نہیں کیونکہ سب سے پہلے تو میں بتاؤ کل جیسی ہی پرسو بکنگ سٹارٹ ہوئی تھی تو اوپن ہوتے کے ساتھ نیشنل چینز کو بہت کچھ گھنٹوں کے اندر لاکھ نیشنل چینز نے ایک لاکھ ٹکٹ سے سولڈ روڈ کر دیئے تھی کچھ گھنٹوں کے اندر تب پر پریڈکشن یہ تھی کہ یہ فلم بہو بلی 2 ساڑھے 6 لاکھ ٹکٹ اس کا بھی ریکارڈ بیٹ کرے گی اور یہ کم سے کم 10 لاکھ نیشنل چینز سے ٹکٹ سولڈ کرے گی تو کیا ویسا possible ہے کیونکہ ابھی چار دن رہتے ہیں مطلب چار دن میں اس کو 8 لاکھ اور ٹکٹ سولڈ روڈ کریں کہ کرل پائی گی یہ آپ نے بتانا ہے تو خیر دوستو یہ تو تھی ایڈوانس تو مطلب کہ ہائپ ڈے بائٹ جیسے جیسے جوان ریلیز ریٹ قریب آتی جار رہی ہے اوپر آسمانوں کو ہی چھو رہی ہے اور اس کے بعد جو نیوز نمبر ٹو ہے وہ بڑی کمال کی نیوز ہے اور وہ ہے گائز کہ کل رات کو غدر ٹو کی جو میکر ساب سارے انہوں نے گائز ایک غدر ٹو کی سکسیس پر پارٹی رکھی تھی غدر ٹو نے پانچ سو کروڑ کمپلیٹ کر لیا ہے تو پانچ سو کروڑ کی خوشی میں مجھے نہیں پتا لیکن غدر ٹو پارٹی ریکارڈ بیٹ کر لیکن اس کے بعد بھی شاروخ خان جا رہے شاروخ خان بھی رہے دل بھی سوچ رہے ہوں گے توڑو توڑو جلدی سے ریکارڈ توڑو تاکہ میں آکے آپ کا ریکارڈ بریک کروں شاروخ خان آئے تھے اور بھائی ساب سنی دیول ملے دو بڑی باقی آپ لوگ مجھے بتائیں کیا لگتا جوان دی ون میں کتنا کم آس کیا دی ون میں ستر کروڑ پوسیبل ہے یا پھر نہیں ہے یہ آپ نے مجھے بتانا ہے میں پھر کہوں گا ستر کروڑ فیلحل پوسیبل نہیں ہے اب آپ لوگوں میں سے کچھ لگیں کہ بھائی جو ستر کروڑ پوسیبل کیوں نہیں ہے دیکھیں کہ ستر کروڑ تب پوسیبل ہے جب ایڈوانس بکنگ کم سے کم بھی چالیس کروڑ ہو اور اب جس طرح سے ایڈوانس بکنگ جا رہی گیا مجھے نہیں لگتا کہ چالیس کروڑ ہو پائے گی مزا آخر لیکن اپ ڈیٹ میں آپ کو دیتا رہوں گا جیسے جیسے مجھے کوئی اچھے سی نیوز ملتی ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تو خیر دوستو آپ مجھے بتائیں آپ نے ابھی تک ٹکٹ بک کیا یا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا بات میں نہیں ملنے والا پھر بیٹھے رہو گے تو خیر دوستو